اسلام علیکم اگر کوئی ایسی بلی ہے جو آپ نے پالی نہیں ہوئی لیکن وہ آپ کے گھر روزانہ آتی ہے اور آپ اسے فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے سستی اور غزائی اعتبار سے بہترین آپشن جو آپ کے پاس موجود ہے وہ ہے چھوٹے سائز کی فریش چکن گردن اسے چھوٹی گردن بھی کہتے ہیں بلی نرم خوراک زیادہ پسند کرتی ہے اس لئے وہ ہمیشہ چھوٹے سائز کے پرندوں کا شکار کرتی ہے آپ بلی کو کبھی بھی مرگی کا شکار کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جبکہ گردن میں موجود ہڈیاں باوجود اس کے کے مرگی میں موجود دیگر ہڈیوں کے نسبت نرم ہوتی ہے لیکن بلی کو اسے چبانے کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے چھوٹی اور زیادہ عمر کی بلیاں تو سالم گردن کھا ہی نہیں سکتی ہیں لیکن کچھ لوگ گردن کو ایسے ہی سالم حالت میں بلی کو ڈال دیتے ہیں کچھ اس کے دکاندار سے چھوٹے بڑے ٹکڑے کروا لیتے ہیں جبکہ یہ دونوں طریقے ہی غلط ہیں کیونکہ سالم گردن جیسے کہ میں نے کہا کہ بلیوں کو بہت مشکل ہوتی ہے اور اگر آپ گردن کے پیس کرواتے ہیں تو کٹ لگانے سے اس میں موجود باریک ہڈیوں کے کنارے بہت شارپ اور نوکیلے ہو جاتے ہیں جو کہ بلی کے موں اور گلے کو زخمی کر سکتے ہیں تو گردن بلی کو کھلانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اسے اچھی طرح دھولیں اور پھر اسے ایک ساف شاپر میں ڈال کر ایک درمیانے سائز کے تھوڑے سے پیس لیں یہ جو تھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا وزن تقریباً ایک کلو گرام ہے شاپر اور شاپر میں ڈالنے سے گوشت کے ٹکڑے ادھر ادھر اڑھیں گے نہیں گردن کی ہڈی بہت نرم ہوتی ہے اسے پیسنے کے لیے زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تین چار ہلکی چوٹوں میں یہ پس کر بلکل قیمہ ہو گئی ہے پیسنے کے بعد اسے آپ اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر یا چھوڑی سے اس کے ٹکڑے کر لیں اس کے بعد ایک ڈسپوزیبل کنٹینر لیں یا پلیٹس لے لیں یا کوئی ساف شاپر بھی لے سکتے ہیں اس میں گردن کے پیسے بھی ٹکڑے رکھ کر اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیں اب یہ گردن بلیوں کے کھانے کے لیے تیار ہے اور بلی اسے بہت شوق سے کھائے گی اس پیسیوی گردن کو ایک وقت میں تین سے چار پیسیوی چھوٹی گردنیں بلی آرام سے کھا لیتی ہے اور اسے اتنی مقدار دن میں تقریباً تین سے چار مرتبہ چاہیے ہوتی ہے آپ اپنی سہولت کے مطابق بلی کو کھانا کھلانے کا وقت مقرر کر سکتے ہیں بلی وقتی بہت پابند ہوتی ہے یہ اپنے ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور آپ کے کھانے ڈالنے کا انتظار کرتی ہے لہٰذا آپ ٹائم کا ہمیشہ خیال رکھیں اور بلی کو زیادہ انتظار مت کروائیں اچھا اس پیسیوی گردن میں یہ پانی ملانا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر بلیوں پانی بہت کم پیتی ہیں اور خوش گوشت انہیں پیاس لگاتا ہے تو تھوڑا سا پانی گوشت میں ملا دینے سے ایک تو گوشت کی گرم تحصیر تھنڈی ہو جاتی ہے دوسرا یہ بلیوں کو گزاہ عظم کرنے اور اس میں پانی کمی کو پورا کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے اور گوشت میں ملا ہوا پانی بلیاں بڑے شوق سے پی جاتی ہیں عام طور پر اگر آپ گوشت کے ساتھ سادہ پانی ویسے رکھیں تو بعض وقت وہ نہیں پیتی لیکن یاد رہے پانی اتنا زیادہ نہیں ملانا بس اتنا کہ گوشت تھوڑا تر رہے زیادہ پانی ڈالنے پر بلی اسے کھائے گی نہیں آپ بلی کو کسی بھی قسم کا گوشت ڈالیں اس میں تھوڑا پانی لازمی شامل کیا کریں بلی کے پینے کے لیے آپ پانی کا برطن ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور سب سے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گوشت کو آپ کبھی بھی زمین پر مت پھینکیں گوشت کسی بھی قسم کا ہو وہ پسی بھی گردنے ہو یا کوئی دوسرا گوشت کے بوٹیاں ہو کیونکہ گوشت کوئی بھی ہو وہ بہت چپ چپا ہوتا ہے اور جب آپ اس کو زمین پر پھینک دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہر قسم کی گندگی میٹی باریک شیشے کے ٹکڑے حتیٰ کہ چھوٹے پتھر بھی اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور آپ یقینا جانروں کو خوراک ان کی مدد کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں نہ کہ انہیں مزید تکلیف دینے کے لیے شکریہ